اسلام علیکم کلاس لیکچر نمبر فیرٹی نائن حرف اور اس کی اقسام ابھی تک آپ نے اسم کی اقسام پڑھی ہوئی ہے جو اسم ہے ان کی اقسام فار ایسام پر اسم مارفا کی اسم نکرہ کی یا اسم کی بناوٹ کے لحاظے یہ فیل کی قسمیں کی ہوئی ہیں فیل ماضی کی اقسام اب آپ لوگ حرف کی اقسام کریں گے حرف کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں یہ آپ کو جو ورک پیک دیا گیا ہے سیون کلاس اس ورک پیک کے اندر یہ آپ کی گرامر ایکٹیویٹی موجود ہے اس کی ریفیلیشنز بھی اوپر ہی لکھی ہوئی ہیں یعنی تعریفیں اور اس کے کوسٹنز بھی بنا کر ساتھ دے دیئے گئے ہیں سرگرمی کے طور پر تاکہ آپ ان کی جو جب تاریف یاد کریں کسی بھی حرف کی یا اس کی اقسام میں سے کسی بھی ٹاپک کی تو اس کی پیکٹس کے لیے آپ کے پاس کوسٹنز موجود ہوں اور پیکٹس کرنے کے ساتھ آپ جو ہے اس پہ بلکل اگھور حاصل ہو جائے آپ کو سب سے پہلے ہم حرف کی دیکھیں گے کہ حرف کی کیا ہوتا ہے حرف کیا ہے ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے بہمی ربط ربط کیا آتا ہے تعلق ملانا وغیرہ کے کام آتا ہے یعنی جملوں جملے کے جو الفاظ ہیں ان کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے حرف اگر حرف نہیں ہوگا تو ہمارا جمعہ پس میں ملے گا نہیں اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا جیسے سادھی آپ کو ایک مثال دیتی گئی ہے نمازی مسجد میں ہے اب اس میں سے حرف دیکھتے ہم کونسا ہے کہ اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے گا اور میں حرف ہے یعنی اگر ہم جملے میں سے میں جملہ بے معنی ہو جائے گا ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ نمازی مسجد ہے کیا نمازی مسجد ہے جب تک ہم اس کے اندر میں نہیں یعنی حرف نہیں گائیں گے تو ہمارا جملہ جو ہے وہ معنی نہیں دے گا لیکن میں کو اگر ہم اکیلہ دے گے تو اکیلے کا میں کا کوئی معنی نہیں حرف جو ہے اکیلہ کوئی واضح معنی نہیں لگتا یعنی کوئی اس کا کلیر میننگ نہیں ہوتا بلکہ یہ جملے کے اندر استعمال ہو کے اپنا معنی دیتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں ہم اب حروف کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہے کہاں پر تو ہم نے می جیسے کیا جملوں میں بہت سارے حروف آتے ہیں جیسے سے تک پر تو ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی اقسام کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے کہ کون سا جو حرف ہے وہ کس قسم میں آ رہا ہے یا اسم نکرہ کی پڑھیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کی اقسام کے اندر جا کے بھی کس قدر غصت ہو جاتی ہے کہ ہمیں کتنا وہاں سے بھی مواد مل جاتا ہے تو اسی طرح سے حروف کی اقسام میں جا کے بھی ہم دیکھیں گے حروف کی درج زل چھے اقسام ہے نمبر ون حروف جار نمبر ٹو حروف اطف نمبر ٹری حروف علت نمبر فو حروف اضافت نمبر فائب حروف بیان نمبر سکس حروف تشویر یہ چھے اقسام ہیں حروف کی سب سے پہلے آپ نے حرف کی تعریف یاد کرنی ہے پوری کی پوری جو اوپر میں نے آپ کو پڑھائی ہے پھر آپ نے اس کی اقسام یاد کر لینے نام یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حروف کی چھے اقسام ہیں کیونکہ جب آپ کو پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو بلینک وغیرہ میں خالی جگہ کی صورت میں اس طرح کا ابجیکٹف پوچھ لیا جاتا ہے کہ حروف کی کتنی اقسام ہیں یہ حروف کی ڈیش اقسام ہیں یا ایم سی کی اس میں پوچھا جا سکتا ہے پھر اس کے نام آپ چھے کے چھے فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں گے کہ نمبر ون حروف جار ہیں نمبر ٹو حروف اعتف نمبر تھری علت نمبر پور اضافت نمبر فائیو بیان اور نمبر سکس تشبیح اب ہم ایک ایک کر کے اس کی تعریف پڑھیں گے ان کی اور دیکھیں گے کہ آگے اس میں کیا کیا جو ہے وہ نئی بات ہمیں ملتی ہے سیکھنے کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف جار حروف جار کیا ہوتے ہیں وہ حرف جو فیل کا تعلق فائل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے ربط آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تعلق ایک سلسلہ پیدا کرنا ساتھ جوڑ دینا کسی چیز کے ساتھ بلا دینا اسے حرف جار یا جر کہتے ہیں اصل میں یہ جاری سے مطلب نکلا ہے حرف جار کا مطلب جاری رکھنا کسی چیز کو تو حروف جار کیا ہوں گے کہ جو بات کو جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں فیل کا فائل کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں کہ یعنی فیل جو ہے ہمارا فیل کا تعلق فائل کے ساتھ کیسے بناتا ہے حروف جار جیسا کہ اوپر ہم نے مثال پڑھی تھی جیسے نمازی مسجد میں ہے اب اس میں نمازی جو ہے یہ ہمارا فائل ہے ٹھیک ہے یعنی کام کرنے والا ٹھیک ہے اور مسجد میں ہے یعنی کہ مسجد کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نمازی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نمازی اس کو اگر ہم چینج کر دیتے ہیں فیل اس کا بنا لیتے ہیں یہ اصل میں ہمارا خبر والے نسال بن جاتی ہے اسم کا خبر کے ساتھ نمازی جو ہے ہمارا اسم ہے اور ہم اسے خبر اس کی کیا دے رہے ہیں کہ وہ مسجد میں ہے تو میں جو ہے ہمارا اسم جو حرف جار ہے کہ یہ اسم کا خبر کے ساتھ تعلق پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ ربط پیدا کر رہا ہے تو اگر ہم فیل کا فائل کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم تریں گے کہ نمازی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے ہمارا فیل ہو گیا اور نمازی ہمارا فائل ہو گیا لیکن اس میں بھی می آیا نمازی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس طرح سے یہ حرف جار جو ہے ایسے فائل کا تعلق جو ہے وہ خیل کے ساتھ بناتا ہے اور اسم کا خبر کے ساتھ پردکت ہے تو اس کو حرف جر کہتے ہیں جس اسم کے ساتھ وہ آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں یعنی می جو ہے جس اسم کے ساتھ آرہا ہے جیسے یہاں پر مسجد میں کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو ہم مجرور کہیں گے ٹھیک ہے یا نمازی نہیں مسجد کوئی کہیں گے نمازی مسجد میں ہے مسجد کے ساتھ آ رہا ہے تو مسجد ہمارا مجرور ہوگا اب نیچے روحے جاریا کی لسٹ دی جاریے ان کو بھی اپنے فنگر ٹپس پر یاد کر لینا ہے روحے جاریا یہ ہیں میں سے تک تلق اوپر پار لیے واسطے آگے پیچھے نیچے اندر واحد درمیان پاس وغیرہ یہ کفی زیادہ ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لینا ہے آج میں آپ کو آج کے لیکچر میں صرف حروفے جار ہی کرواؤں گی تاکہ اچھی طرح سے آپ اس کی دیفنیشن اور ان کی اقسام کے جو نام ہے وہ بھی یاد کر لیں تو حروفے جار کی آپ نے اوپر سے حرف کی دیفنیشن یاد کرنی ہے لیکچر نمبر 39 کی جو آپ کی دائری ہے اس میں آپ نے حرف کی جو تاریف ہے وہ یاد کر لینی ہے حرف کی کتنی اقسامیں وہ یاد کر لینی ہے حروفے جار کی تاریف اور اس کی ساتھ میں ساری کی ساری اگزامپلز کے حروفے جاریاں کون کون سے ہیں اور ساتھ ہم نے آج اس کی سرگرمی کو بھی حل کر لینا ہے حروفے جار کی جو سرگرمی ہے اس کو ہم حل کر لیں گے کل پھر ہم اگلے لیکچر میں جو ہیں وہ اپنی دوسری قسم کی طرف جائیں گے چونکہ اس میں لرننگ کی چیزیں زیادہ ہیں تو اس لئے ہم پہلے دن یہ ایک ہی کریں گے نیکسٹ بھی جو ہیں حروفے اتف اور علت وغیرہ جو ہیں ان کی اتنی لمبی دیفنیشنز اور اگزامپلز نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ہم سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مندجہ ذر جملوں میں حروفے جار کے گیت دائرہ لگائیے میں ہر روز شام تک پڑھائی کرتا ہوں اب ہمارے پاس اوپر یہ سارے حروفے جاریاں موجود ہیں جب آپ ان کو یاد بھی کر لیں گے تو آپ کے لئے یہ مشکل نہیں ہوگا ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اس میں سے آپ نے دائرہ یہاں پر تس پہ لگانا ہے ہمارا حروفے جاریاں کیا ہے تک ہے تو یہاں پر آپ تک کے اوپر دائرہ لگائیں گے کہ یہ تک جو ہے ہمارا حرفے جاریاں ہے ہر روز شام تک پڑھائی کرتا ہوں نمبر ٹو پہ ہے علی باہر جاتے وقت دعائیں ضرور پڑھتا ہے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں نہ وقت نہ دعائیں نہ ضرور نہ پڑھتا نہ ہے کوئی بھی نہیں تو ہمارے پاس باہر کا بڑھ بچا ہے اور یہاں پر ہماری ایکزامپلز میں بھی حروفے جاریاں میں باہر موجود ہے تو اس کا طلب ہے اس جملے میں ہمارا حرفے جار جو ہے وہ کیا ہے باہر آپ دائرہ لگائیں گے باہر کے ارد گرد صرف باہر کے ارد گرد اگر آپ اس میں علی یجاتے کو ملا دیں گے تو یہ آپ کا پھر رونگ ہو جائے گا اگر آپ پورے کو کر دیتے ہیں علی باہر جاتے یا علی باہر جاتے یہ آپ کا رونگ ہو جائے گا آپ نے صرف اگر کہا گیا کہ حرف کے گرد دارے لگائیں تو آپ نے حرف کے گرد ہی لگانا ہے اس کے ساتھ کسی اور اسم یا فیل کو ایڈ نہیں کرنا نمبر تری میرے گھر کے پاس ایک مزدد ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پاس جو ہے یہ بھی ہمارا حرفے جار ہے نمبر فور ناشتہ کرتے ہوئے میرے کپڑوں پر چائے گیر گئی یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پاس جو ہے وہ ہمارا حرفے جار ہے پاس اوپر سے لیا اور یہاں ہم نے دیکھا ناشتہ کرتے ہوئے میرے کپڑوں پر چائے گیر گئی اور پاس کو ہم نے سرکل کر دیا اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس پیج کی طرف اپنی گرامر یہ ایکٹیویٹی کا نیکس پیج اوپن کریں جی نمبر فائب سخت سردی کے باعث لوگ گھروں کے اندر مقید ہو گئے مقید ہونا قید ہو جانا بند ہو جانا تو یہاں پر اندر جو ہے وہ ہمارا حروفے اتف ہے سوری حروفے جار ہے اس کو ہم اندر کو سرکل کر لیں گے سخت سردی کے باعث لوگ گھروں کے اندر اندر کو سرکل کریں گے نمبر سکس سلیم کو اوپر والا پورشن فروز کرنا پڑا یہاں پہ ہمارا اوپر جو ہے وہ حرفے جار ہے ہم نے جو اس کی اگزامپلز میں یاد کی ہے نا کہ یہ یہ حروفے جار ہیں ان میں سے آپ نے ڈھونڈ کے اور یہاں سے آپ نے سرکل کرنے ہیں نمبر سیمن مہنتی لوگ زندگی میں بہت جل آگے نکل جائیں ہیں یہاں پہ یہ میں نہیں ہے جو ہم اس کو کہیں کہ یہ حرفے جار ہوگا یہ میں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آگے جو ہے وہ ہمارا حرفے جار ہے آگے نکل جاتے ہیں حرفے جار ہمارا آگے ہے سوال نمبر دو دیکھیں مناسب ہے روحے جاریہ کے ساتھ خالی جگہ پور کیجئے آج جماعت میں سب بچے حاضر تھے نمبر ون آج جماعت میں سب بچے حاضر تھے یہاں پر می جو ہے لگا کے ہم نے روحے جاریہ کے ساتھ خالی جگہ پور کی دیکھ آپ کو ایک زمبل یہاں بتائی ہوئی ہے اب آگے آپ پھوٹ کریں گے دردے دل کے ڈیش پیدا کیا انسان کو یہ تو یہ شیر کا مصرہ بھی ہے تو یہاں پر تو جن بچوں کو یہ شیر آتا ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ واسطے ہی آئے گا دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور واسطے جو ہے ہمارا حرفے جار بھی ہیں نمبر تری مجھے کل رات ڈیش سخت بخار ہے کل رات سے سے ہمارا حرفے جار ہے نمبر فور گاڑی تھوڑی دیر کے لیے سٹیشن ڈیش رکی تو یہاں پہ ہم حرفے جار جب لگائیں گے تو کیا ہے ہمارا حرفے جار کیا لگے گا یہاں پہ مناسب ہم نے لگانا ہے اپنو سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کمپلشن ہے کہ وہی یہی ایک ہی کوئی لگانا ہے جو یہاں مناسب لگ رہا ہے ہم وہ لگا رہیں گے کوئی کمپلشن ہے تو کل رات سے یہاں پہ مناسب تھا اور یہاں گاڑی تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن پر رکی پر کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور مناسب حرف نہیں آ رہا اور پر ہمارا حرفے جار ہے سب نمازی امام صاحب کے ڈیش نماز پڑھ رہے تھے اب امام صاحب کے دیکھیں جملے کی اگر ہم دیکھیں ریکوائرمنٹ تو امام صاحب کے آگے تو نہیں پڑھ سکتے نماز نہ امام صاحب کے دائیں پڑھ سکتے ہیں نہ بائیں پڑھ سکتے ہیں تو آگے کی بجائے ہم یہاں پر پیچھے ہی لکھ سکتے ہیں نہ نیچے نہ اوپر کچھ بھی نہیں پڑھ لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم پڑھ یہاں لگائیں گے سب نمازی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے ہمارا جو ہے وہ حرفے جار ہے اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے ڈیش حائل ہو جاتا ہے درمیان دل کے اندر نہیں ہوگا دل کے درمیان یہاں پہ درمیان ہمارا حرفے جار ہے یہاں درمیان لگائیں گے امی جان نے اید پر میرے ڈیش دو سوٹ خریدے میرے لیے یا میرے واسطے بھی ہو سکتا ہے واسطے اور لیے دونوں ہی ہمارے حرفے جار ہیں جو آپ کو مناسب لگے آپ یہاں پر لکھ لیں میرے واسطے دو سوٹ خریدے یا میرے لیے دو سوٹ خریدے آپ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر تین درج زیل حروف کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ تین حروف میں نے آپ کو دیئے اور آگے آپ کے لئے بلینک سپیس چھوڑی ہوئی ہے یہ جملے آپ خود بنائیں گے پیچھے جیسے پیچھے کا یہاں پر بھی ایک جملہ تھا اس کو آپ نے ایزیٹیز کاپی کر کے یہاں نہیں لکھ دینا خود سے جملہ بنانا ہے پھر اس طرح سے واسطے کا جملہ بھی خود بنانا ہے آپ نے اور تلق کا بھی ٹھیک ہے یہ تلق بھی ہمارا جو ہے تلق جو ہے وہ تک کے معنیوں میں آتا ہے آسمان سے زمین تلق یا آسمان سے زمین تک دو درہ سے ٹھیک ہے تو ان تینوں کو آپ نے اپنی امی سے باجی سے یا اپنی تیوٹر سے تیوشن ٹیچر سے پوچھ کے اور کنفرم کر کے خود بنانے ہے اور ان سے چیکھوانے ہے کہ یہ جملے آیا کہ میں نے صحیح لکھے ہیں اور پھر آپ نے اس کے اوپر نیٹ کر کے لکھنے رہے ہیں تو لیکچر نمبر آپ کا جو 39 ہے اس میں آپ کی ڈائری کیا ہے لرن ڈیفینیشنز یعنی تاریخیں آپ نے یاد کرنی ہیں کس کی حرف اور حرف کی اقسام جو ہیں بہو ساری ان کے نیم یاد کرنے ہیں اور حرفے جار جو ہے یہ پورا اور اس کی سرگرمی ساتھ میں تین سوال ہیں جو یہ تینوں کے تینوں آپ نے ساتھ میں یاد کرنے ہیں ان کو اپنی اپنی ورکشیٹ کے اوپر ان کو سالف بھی کرنا ہے اور جب آپ نے اپنا کام چیک کروانے کیلئے لے کر آنا ہے تو اس میں آپ نے سالف اپٹیوٹی بھی لے کر آنا ہے